دو گناہ ایسے ہیں فرمائیے دو گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ جللہ شانو نے اعلان جنگ فرمایا پہلا گناہ سود خوری چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم سود سے باز نہیں آتے سود کو نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ اللہ جللہ شانو اور ان کے نبی علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ایک گناہ یہ ہے بتائیے سرعام ہمارے ملک میں ہے یہ رب سے جنگ سب سے نہیں سب سے ڈلتے سب سے خوف زیادہ ہے مگر رب سے جنگ ہے کہ مسلسل جاری ہے اور اگر کہیں سے کوئی دباؤ ڈلتا ہے کوئی افہام ہوتی ہے تفہیم ہوتی ہے کوئی توجہ دلائی جاتی ہے تو حکومت دوبارہ پھر عدالت میں چلی جاتی ہے کہ نہیں نہیں ہم جنگ بندی اپنے رب سے جنگ نہیں بند کریں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا ایک تو یہ گناہ ہے جس پر حق دائلہ شانو کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور وہ سرعام ہے دندناتے ہوئے دوسرا گناہ وہ بھی حدیثِ قدسی میں پاک رشاد ہے من عادا لی وليا فقد آذنتو بالحر دوسرا گناہ علماء کرام کی ناقدری اور توہین حق دائلہ شانو فرماتے ہیں جو میرے دوست سے میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کے شات بھی میرا اعلان جنگ ہے اب آپ دیکھئے معلومات آپ کی زیادہ ہیں یہ فورد شیڈول مجھے نام بھی اس کا نہیں آتا یہ بتائیے یہ صدارتی ایوارڈ ہے یہ کیا ہے نشانِ حیدر ہے یہ کیا ہے تمغہِ امتیاز ہے یہ کیا ہے توہین اور تضلیل ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے یہ بھی اہلِ حق کے لیے اہلِ علم کے لیے علماء کرام کے لیے اور وہ لوگ جن کو میرے نبی علیہ السلام تین مرتبہ بددعا دے رہے وَيْلُ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُزْحِقَ بِهِ الْقَاوُمْ وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے تباہ ہو جائیں جہنم میں جائیں وہ لوگ جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتے چھٹکلے بناتے ہیں لطیفے گھڑتے ہیں مزہیہ باتیں کرتے ہیں جن کو تین مرتبہ ہلاکت کی بددعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پاکستان میں ان کو صدارتی ایوار دیے جاتی ہے اس وطنِ عزیز میں جو کلمہ طیبہ کی نسبت سے عطا ہوا ہے جو خالص دین کی اسلام کی نظریہ کی بنیاد پہ حق تعالیٰ شاہنو نے ہمیں نعمت دی ہے وہاں ان لوگوں کو جو معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں جو عوارگی پھیلا رہے ہیں جو معسوم بچوں بچیوں کی پاکیزگی کو جلا رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں مسخ کر رہے ہیں جو فضا میں آلودگی اور لوفر پناہ اور عوارگی کو ہوا دے رہے ہیں جو جھوٹ کو عام کر رہے ہیں انہیں صدارتی ایوار دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ فَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِحُونَ ایسے میں جمعیت علماء اسلام پاکستان حق تعالی شانو کا بڑا انعام ہے بڑی نعمت ہے آپ ذرا تصور کیجئے اور آج اپنی تجدیدِ آہد کیجئے اپنی سوچ فکر کو تازہ کیجئے دو باتیں واضح ہو گئیں جن پر اعلانِ جنگ ہے رب کا اور وہ سرعام ہو رہی ہیں جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں عبرت آموز واقعات بھی ملتے ہیں موسیقی موسیقی